لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تفسیر مذہری میں سورہ یوسف اور سورہ مریم کے بارے میں آتا ہے خالد بن معدان نے کہا کہ سورہ یوسف اور سورہ مریم یہ بڑے مزے لے لے کر اہل جنت جنت میں پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر حالانکہ وہاں پہ قرآن پڑھنے کا نہ حکم ہے نہ کوئی اس طرح کی شریعت کا انتظام ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے اور ابن عطا نے کہا ہے کہ ہر غم زدہ آدمی کو سورہ یوسف پڑھ کر چین ملتا ہے تو اگر غم ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرو اور ذوق و شوق سے کرو اور محبت سے کرو کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے اس میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بڑے سکون اور چین پر ہوتا ہے تو انسان کو اس سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن اللہ عز و جل جو سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے ہر جیس کا علم رکھتا ہے وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا وما علینا اللہ البلاغ